پولنگ کا اختتام ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر، پولنگ سٹاف، پولنگ ایجنٹس، امیدواروں یا مجاز مبسرین کے علاوہ کسی کو اندر نہ آنے دیں ہر ایک پولنگ بوت میں آخری ووٹ ڈالنے کے بعد بیلٹ باکسز کو پانچویں سیل لگا کر بند کر دیں ووٹوں کی گنتی کے دوران ہر امیدوار کا صرف ایک ایجنٹ کاروائی کا مشاہدہ کر سکتا ہے پولنگ سٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا انعقاد گنتی میں شامل درست ووٹ یعنی ویلڈ ووٹ وہ ویلڈ پیپر جو گنتی میں شامل کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے جن پر زیادہ روشنائی لگنے اور غلط تیہ کیے جانے پر سیاہی کسی دوسرے امیدوار کے نشان پر لگ جائے لیکن ایک امیدوار کے نشان پر واضح ہو نو خانوں والی مہر دو امیدواروں کے نشانوں کے درمیان لگی ہو لیکن کسی ایک امیدوار کے نشان پر زیادہ ہو تو ووٹ اس امیدوار کے ووٹوں میں شامل کر دیں ایک ہی امیدوار کے نشان پر ایک سے زیادہ مرتبہ مہر لگائی گئی ہو یا امیدوار کے نام اور انتخابی نشان دونوں پر مہر لگا دی گئی ہو گنتی سے خارج شدہ ووٹ یعنی ایکسکلوڈڈ فرم دے کاؤنٹ ایسے بیلڈ پیپرز شمار میں نہ لائے جائیں جن کی پشت پر سرکاری مہر یا اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسر کے دستخط یا دونوں نہ ہوں جن کی پشت پر یا سامنے کوئی اور لکھائی یا نشان ہو بیلڈ پیپر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی اور شیل لگی ہو نو خانوں والی مہر کا نشان نہ ہو یا کوئی دیگر نشان لگا ہو ایک سے زائد امیدواروں کے انتخابی نشان پر مہر لگی ہو مہر دو انتخابی نشانوں پر ایسے لگی ہو کہ واضح نہ ہو سکے کہ ووٹ کس امیدوار کو دیا گیا ہے ووٹوں کی گنتی کا انعقاد ووٹوں کی گنتی کے لیے کشادہ اور روشن کمرے کا انتخاب کریں اور پولنگ ایجنٹس وغیرہ کو گنتی کا عمل دیکھنے کے لیے مدعو کریں تمام بیلٹ باکسز کو ایک جگہ جمع کریں پہلے قومی اسمبلی کے بیلٹ باکسز کو خالی کریں اگر قومی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے سبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے بعد میں گننے کے لیے الگ کر لیں اسی طرح سبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے قومی اسمبلی والے بیلٹ پیپرز میں شامل کر دیں قومی اسمبلی کے تمام بیلٹ پیپرز کو پہلے ایک دفعہ گن لیں اور ان کی تعداد کو پہلے سادہ کاغذ پر نوٹ کر لیں ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ الہدہ الہدہ کرتے رہیں اور انہیں ایک بار گن لیں پھر دوبارہ گنیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے اس کے علاوہ گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز کو الگ کر لیں امیدواروں کے حق میں ڈالے گئے درست بیلٹ پیپرز الہدہ الہدہ پیکٹ ایک میں ڈالیں اس کے بعد بیلٹ پیپرز متعلقہ پیکٹوں میں ڈالتے جائیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز پیکٹ دو میں پیکٹ ایک اور پیکٹ دو پیکٹ تین میں جائیں گے تمام درست ٹینڈڈ ووٹ پیکٹ پانچ میں گنتی سے خارج شدہ ٹینڈڈڈ ووٹ پیکٹ چھے تمام چیلنجڈ درست ووٹ پیکٹ آٹھ اور گنتی سے خارج شدہ چیلنجڈ ووٹ جائیں گے پیکٹ نو میں ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ درست ٹینڈڈ ووٹ اور درست چیلنجڈ ووٹس کی تعداد پہلے سادہ کاغذ پر نوٹ کر لیں تاکہ غلطی کے امکان کو دور کیا جا سکے گنتی کا عمل مکمل ہونے اور مکمل اتمنان کے بعد ان تمام تفصیلات کا اندراج فارم پینٹالیس اور فارم چھالیس کے متعلقہ کولمز میں لکھیں یاد رہے کہ یہ تمام عمل قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی کے لیے الہدہ الہدہ سر انجام دینا ہوگا گنتی کے گوشوارے فارم پینٹالیس اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس پر پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا مبسرین کے دستخط لیں اگر وہ موجود ہوں قومی اسمبلی کے فارم پینٹالیس کی تصویر لے کر موبائل ایپ کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجوائیں ایپ سے ریٹرننگ آفیسر کو فارم پینٹالیس کی تصویر بھیجنے کا طریقہ کچھ یوں ہے اپنے موبائل پر اپنی ایپ کھولیں اور متعلقہ اسمبلی، قومی یا صوبائی پر کلک کریں تصدیق کے لیے یس کے بٹن پر کلک کریں تصویر لینے کے لیے کیامرہ آئیکن پر کلک کریں ضرورت کے مطابق سائیڈوں سے کراپ یعنی کٹائی کریں اور ٹک کے نشان پر کلک کر دیں اگر ضرورت ہو تو مزید صفحات شامل کریں یا ریٹرننگ آفیسر کو فارم پینٹالیس منتقل کرنے کے لیے سینڈ کے بٹن پر کلک کر دیں پھر فارم پینٹالیس کو پیکٹ سولہ اور فارم چھیالیس کو پیکٹ سترہ میں ڈالیں اور دونوں پیکٹ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں ڈال دیں یہی عمل صوبائی اسمبلی کے لیے بھی دہرائیں تمام فارمز اور سامان کو ای سی پی کی ہینڈ بک برائے پریزائیڈنگ آفیسرز اینڈ اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسرز میں بتائے گئے طریقہ اکار کے مطابق پیکٹ کریں گنتی کا گوشوارہ فارم پینٹالیس اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم چھیالیس کی ایک کوپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے الیکشن میٹیریل کے تھیلے میں رکھیں ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں فارم پینٹالیس اور چھیالیس کی اصل کوپی ڈال کر سیل کر دیں اور اسے فورن آرو تک پہنچائیں دونوں فارمز کی ایک ایک کوپی پولنگ سٹیشن کے باہر نمائیہ جگہ پر چسپا کریں اور ایک ایک کوپی اپنے پاس رکھیں دونوں فارمز کی ایک ایک کوپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر کو بھیجیں دونوں فارمز کی ایک ایک کوپی گھنٹی کے دوران موجود پولنگ ایجنٹس الیکشن ایجنٹس یا امیدواروں اور مبصر کو فراہم کریں الیکشن رولز دو ہزار سترہ کے رول چوراسی تین کے مطابق اگر ریٹرننگ آفیسر ریزلٹ مرتب کرتے ہوئے فارم پینٹالیس میں کوئی غلطی پائیں تو وہ متعلقہ پریزائیڈنگ آفیسر سے اس کی تصحیح کروائیں گے پریزائیڈنگ آفیسر فارم پینٹالیس کی تصحیح کریں گے اور ان پر دستخط کریں گے پریزائیڈنگ آفیسر تصحیح شدہ فارم فورٹی فائف پر دستخط کر کے اس کو دوبارہ موبائل ایپ کے ذریعے آرو کو بھیجیں گے سامان کی واپسی پریزائیڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسرز کو دو طرح کا سامان واپس کریں گے قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو براہ راست دینے والا سامان جس میں ٹیمپر ایویڈنٹ بیک بان میں سیل شدہ فارم پینٹالیس اور چھیالیس برائے قومی اسمبلی قبض الوصول پیتل کی مہر یعنی براس سیل کا پیکٹ انیس بڑا سبز تھیلہ اور نیلا تھیلہ شامل ہیں سبائی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو براہ راست دیے جانے والے سامان میں ٹیمپر ایویڈنٹ بیک بان میں سیل شدہ فارم پینٹالیس اور چھیالیس برائے سبائی اسمبلی اور سفید تھیلہ شامل ہیں اس کے علاوہ واپس کیے جانے والے دوسرے سامان میں بوٹنگ سکرین اور بیلٹ باکس شامل ہیں پولنگ کے اختتام پر سامان کو ہلکے سبز، سفید اور نیلے تھیلوں میں اس طریقے کے مطابق پیک کریں